اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ براعت آیت نمبر اڑتالیس سے آیت نمبر چون فورٹی ایٹ سے ففٹی فور لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلی ولا تفتنی الا في الفتنة سقطوا وین جهنم لمحیطة بالکافرین ان تصبک حسنة تسؤهم وان تصبک مصیبة يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوکل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنید ونحن نتربص بكم ان يصیبكم الله بعذاب من عنده او بأیدینا فتربصوا انا معكم متربصون قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقین وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا جو ان کی باتوں پر دھیان دینے والے ہیں اب اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر اتالیس میں لَقَدِبْ تَغُلْ فِتْنَةَ مِنْ قَبْلَ وہ پہلے بھی فتنہ پردازی کے خواہاں رہے ہیں یعنی پہلے بھی وہی ڈسٹربنس پھیلاتے رہے ہیں وَقَلَّبُ لَقَلْ أُمُورَ اور آپ کے لئے معاملات کو درہم برہم کرتے رہے ہیں ویسے تو عمومی طور پر بہت سیئے واقعات ہو سکتے ہیں جس میں اس طرح کی چیزیں منافقین کی طرف سے ہوئی ہوں مگر تفسیر تبیان میں شیخ توسی نے یوم اہد یعنی جنگ اہد کا ذکر خاص طور پر کیا ہے کہ وہاں پر جو منافقین نے کام کیا تھا عبداللہ ابن عبی اپنے ساتھ وانوں کی جمعیت کے ساتھ این موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر مدینہ واپس آ گیا جس کے نتیجے میں دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی پست حمتی کا باعث ہوا حتی جا الحق کو یہاں تک کہ حق آ گیا سامنے آ گیا وظہر عمر اللہ اور اللہ کی بات غالب آ گئی وہم کارہون جبکہ وہ ناپسند کرتے تھے ومنہم میں یقول اور انہی میں وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اعذن لی کہ مجھے چھٹی دے دیجئے یعنی مجھے بھی رخصت دے دیجئے ولا تفتن نہیں اور مجھے گمراہی میں مقتلہ نہ کیجئے یہ خاص شخص کا ذکر ہے جس نے جنگ تبوک کے لئے جانے سے یہ عجیب عذر پیش کیا تھا کہ مجھ پر جنسی خواہشات کا غلبہ ہے اور وہاں روم کی حسین عورتیں سامنے آئیں گی تو میں زب نہ کر سکوں گا اور گمراہی میں پڑ جاؤں گا لہذا مجھے آپ لیو دے دیجئے مجھے آپ رخصت دے دیجئے اور اگر آپ میں آپ کے ساتھ چلا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں گمراہی میں پڑھوں گا اور آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے پروردگار عالم نے اشارت فرمایا آگا ہو جاؤ کہ یہ گمراہی میں فتنے میں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اور بلا شبہ دوزک گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو پھر رشاد ہوتا ہے اگر آپ کے لئے کوئی بھلائی ہو تو وہ ان کے لئے رنچ کا باعث ہوگی یعنی بزا ہے دنیاوی معاملات کے اندر کوئی چیز معافق ہو جائے فیوریبل ہو جائے تو ان کو بہت برا لگے گا اور اگر آپ پر کوئی مسئیبت آ جائے تو وہ کہیں گے کہ خیر ہم نے اپنا انتظام پہلے سے کر لیا ہے اور امتحان انتظام کیا کیا ہے ممکن ہے کہ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ کوئی سادش رچائی بھی ہو پہلے سے ہی اور اس طرح سے اپنے لئے ایک کور فرام کیا ہو یا وہ جو جنگ سے کنارکشی انہوں نے اختیار کی ہے اسی کو وہ انتظام سے تعبیر کرتے ہوں من قبل پہلے سے وَيَتَوَلَّوْهُمْ فَرِحُونَ اور وہ پلٹیں گے اس عالم میں کہ وہ خوش نظر آتے ہوں گے کہ اچھا ہوا یہ مسئیبت ہم پر نہیں آئی ہم ان لوگوں سے الگ تھے قُلْ اے حبیب کہہ دیجئے لَنْ يُسِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہم پر کوئی مسئیبت ہرگز نہیں موچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے یعنی اگر کوئی خاص انداز سے پروردگار ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے اور پروردگار اعلیٰ نے تیع کیا ہے کہ اس طرح سے ہماری آزمائش ہو تو بسم اللہ ظاہر ہے کہ پھر وہ امتحان تو ہونا ہی ہونا ہے ہوا مولانا وہی ہمارا مولا ہے ہمارا سرپرست ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر مومنین توقل کرتے ہیں اللہ ہی پر مومنین کو توقل کرنا چاہیے یعنی اب اب غور فرمائیے کہ جو پیچھے کہا گیا تھا کہ مسیبت آ جائے تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں تھے اور اگر کوئی رنج پہنچے تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے پروردگار اعلیٰ یہاں پر ایک عجیب بات کہہ رہا ہے جو ایک فلسفہ ہے کہ ایک پوری فلسفی اس کے اندر ایک حکمت اس کے اندر موجود ہے کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے یعنی یہ جو برا چاہنے والے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے لئے دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی کے سوا کسی اور چیز کا کیا انتظار کر سکتے ہو یعنی دونوں صورتے جو ہیں وہ ہمارے لئے تو ون ون سیچویشن ہے وَنَا نَوْنَا تَرَبَّسُ بَكُمْ اَن يُسِبَكُمُ اللَّهُ بِعْزَابِم یعنی تم پر تو جو بھی آئے گا وہ عذاب ہی ہوگا یعنی بظاہر تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ چیزیں تمہارے فیور میں چلی گئی ہیں تو یہ تمہاری خام خیالی ہے یہ تو تمہارے لئے ایک محلت ہے جس کو تم ضائع کر رہے ہو اور بالآخر دنیا کے اندر بھی تمہیں اس کی پرائس پہ کرنی پڑے گی اور آخر آخر میں تو بالکل پہ کرنی پڑے گی اور ایکسپوز ہو جاؤ گے اور ہمارے سامنے آ جاؤ گے تو ہمارے ہاتھوں سے جو تمہیں شکست ہوگی اور ہمارے ہاتھوں سے جو تمہیں موت کا سامنا کرنا پڑے گا وہ گویا پروردگار عالم کا عذاب ہوگا اور ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اس میں کیا ہوگا یا بظاہر ہم لوگ زندہ رہ کر کامیاب واپس آئیں گے یا بظاہر ہم لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے ہماری گرزنیں کڑ جائیں گے مگر ہمارے لئے تو دونوں صورتوں میں ون ون سیچویشن ہے ہم دو رضا پروردگار کو مد نظر رکھتے ہیں پھر اس کے بعد چاہے ظاہری طور پر فتح ملے چاہے ظاہری طور پر شہادت ملے پروردگار عالم نے جس چیز کو آگے بھی بیان کیا ہے اسی سورے کے اندر یہ بات آئے گی کافی آگے جا کر کہ اللہ نے مومنین کے نفس کو خرید لیا ان کی جان کو ان کے مال کو خرید لیا جنت کے عوض یقاتلون فی سبیل اللہ پھر یہ اللہ کی رحمہ قتال کرتے ہیں فیقتلون ویقتلون وہ قتل کرتے بھی قتل ہو بھی جاتے ہیں دونوں صورتوں میں ان کے لئے تو ون ون سیچویشن ہے تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی چیز ایسی ہے جو ہمارے فیور میں اور کوئی چیز ایسی ہے جو ہمارے نقصان میں ہمارے نقصان میں کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ ہمارے فیور میں ہی ہے اہدالحسنیائن ہمارے لئے یہ ون ون سیچویشن ہے تمہارے لئے ہر صورت میں ایک نیگٹیو سیچویشن بنے گی کہ یا بلاخر تم اللہ کے براہ راس عذاب کا شکار ہو جاؤ گے اور یا پھر ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا فَتَرَبَّسُوا اِنَّمَعَاكُمْ مُتَرَبِّسُونَ تو تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار میں شریک ہیں قُل اے حبیب ان سے کہہ دیجئے انفقو توعن او کرحن کہ تم بخوشی یا بنا خوشی کتنی ہی خیرات کروتا ہو ان یعنی خوشی کے ساتھ کرن یعنی ناپسندیدگی کے ساتھ لَيُّ تَقَبَّلَ مِنْكُمْ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس خیرات کو تم سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا اِنَّكُمْ كُنْ تم قَوْمًا فَاسِقِين تم لوگ ہو بد آمال لوگ تم فاسقین میں سے ہو تم قوم فاسقین میں شامل ہو بد آمال بد کردار لوگ ہو یعنی اب یہ بھی کہا گیا کہ یہ اسی شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے گمراہی میں مبتلاہ مت کریں وہاں روم کی حسین عورتیں ہیں میں اپنے ناس کو قابو میں نہیں رکھ پاؤں گا تو اس نے یہ کہا کہ مجھ سے یہ خرچ قبول کر لیجئے میں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا پیسہ تم ہی کو مبارک ہم تم سے یہ قبول نہیں کرتے بنیادی طور پر اگر ایمان نہ ہو اور دوسری شرائط پوری نہ ہو تو پھر کسی قسم کے عمل کو قبول کرنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے آگے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے جو صفحے کی آخری آیتیں اور کون چیز مانے ہیں یعنی کون رکاوٹ ہے کہ ان کی خیرات کو ان سے قبول کیا جائے اس میں رکاوٹ کیا ہے رکاوٹی ہے اور جب یہ نماز کے لئے آتے بھی ہیں تو بلکل الکساتے ہوئے سست والے انداز میں آتے ہیں انہوں کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ نماز میں سنجیدہ بلکل بھی نہیں ہے اور نہیں خرج کرتے مگر یہ کہ بے دلی کے ساتھ ناپسندیدہ انداز میں اچھا اب یہ تمام تر چیزیں بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی اگر صرف اتنا ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے تو کافی ہونا چاہیے تھا مگر چونکہ یہ افراد وہ ہیں کہ جو بظاہر اسلام کی نقاب ڈالے ہوئے ہیں تو ان کے کچھ آمال ہیں جن کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ یہ منافق ہیں اور ان آمال کے اندر ایک یہ چیز بھی ہے کہ ان کی نماز ایسی نماز ہوتی ہے کہ جو انتہائی سستی کے ساتھ ہوتی ہے جس کے اندر کسی قسم کی سنجھرگی نہیں ہوتی ہے اور جو یہ خرج بھی کرتے ہیں خدا کی راہ میں تو انتہائی بے دلی کے ساتھ خرج کرتے ہیں وہ خیرات کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے جو بیکار جا رہا ہے تو یہ کیفیت اگر ہے تو پھر اس کے بعد ایسے افراد سے کچھ بھی قبول کی کرنا نامناسب ہے اور درست نہیں ہوگا ان آیتوں کی روح سے پروردگار علم سے دعا ہے قرآن پڑھنے اور عمر کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ